بسم اللہ الرحمن الرحیم یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل پہ ہر ہفتہ صرف آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ایک خاص پروگرام کیا جاتا ہے جس کا نام کچھ مسائل ہے اور اس کا دوسرا نام دو نام ہم نے رکھا ہے دوسرا نام اس کا اسلامی بیان بھی ہے یہ اس کا پارٹ نمبر پندرہ ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو سوالات رہتے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہیں مزید اسلامی نولیز جو ہے آپ سے شیئر کیا جاتا ہے اور اس ویڈیو کو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں تو اسلامی بیان پارٹ نمبر پندرہ لکھ کر سرچ کریے یا پھر کچھ مسائل پارٹ نمبر پندرہ اس طرح بھی آپ سرچ کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی چلیے سوال دیکھتے ہیں کس کا کیا سوال ہے پرویز عالم ان کا سوال ہے کہ اگر کسی پہ گسل واجب ہو یعنی وہ آدمی ناپاک ہے اور اسی حالت میں وہ نکاح قبول کر رہا ہے نکاح کر رہا ہے شادی کر رہا ہے تو اس کا نکاح درست ہوگا یا نہیں کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں نکاح قبول کیا جائے پھر بھی اگر کوئی ناپاک ہے اور وہ قبول کر لیتا ہے تب بھی اس کا نکاح درست ہو جائے گا اور نزاکت علی ان کا دو سوال ہے پہلا سوال ہے کہ لائف انسورنس پالیسی لینا حلال ہے یا حرام ہے یا الائی سی جو کرتے ہیں دیکھیں جواب یہ ہے کہ اگر آپ ابھی کرنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل حرام ہے مت کرئے اگر آپ شروع کر چکے ہیں یا کوئی ایسا آدمی ہے جو شروع کر چکا ہے اب وہ کیا کرے گا اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر بند کرنے کی کوشش کرے تو بند کرنے کی کوشش کرنے کے بعد اگر بند کر دے تو بہتر ہے ورنہ اگر چالو رکھے اور آخیر میں جو اس کو ایکسٹرا پیسہ ملے گا مثال کے طور پر یہ ایک لاکھ روپے جمع کیا تھا اب وہاں سے جب ملا اس کو دیڑھ لاکھ روپے ملا پچاس ہزار روپے ایکسٹرا ملا وہ جو ایکسٹرا پیسہ ہے وہ حرام نہیں لے سکتا اگر لے گا تو کسی غریب ہوگر ہے کو کسی کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دے اور جو اپنا پیسہ لگایا تھا صرف اتنے ہی پیسہ ہے اس کے لیے حلال ہے اور ان کا دوسرا سوال ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں ماہانہ جو پروفٹ ملتا ہے جو پیسے ملتے ہیں اس نیت سے اگر وہ بینک میں پیسے جمع کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ جمع کرنا کیسا ہے اور وہ جو ایکسٹرا پیسہ ملے گا وہ کیسا ہے دیکھیں جواب یہ ہے کہ اس مقصد سے اگر بینک میں آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں کہ ہر مہینہ مجھے کچھ کچھ ملے گا اس سے جو پیسہ ملے گا جمع کرنے کے وجہ سے بالکل یہ حرام ہے جائز نہیں ہے یہ سودھ خوری ہے ہاں اگر آپ اپنے رقم کو اپنے پیسے کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ جو ہے بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں تو پھر اس کی اجازت ہے جائز ہے لیکن جو ایکسٹرا پیسہ ملے گا جو بطور سودھ کے ملے گا انٹریسٹ ملے گا وہ آپ کے لیے حرام ہے ہر حال میں اس کو آپ استعمال میں نہیں لاسکتے کسی غریب وغیرہ کو بغیر سواب کی نیت سے آپ دے دیجئے گا اور آفرین ان کا سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں چاہے وہ کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو اس ناپاکی کی حالت میں ہم جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھیں جواب یہ ہے کہ اگر قرآن کی آیت سمجھ کر اور تلاوت کی نیت سے آپ اس کو پڑھیں گے تو بالکل حرام نہیں پڑھ سکتے اگر تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھیں گے بلکہ دعا کی نیت سے پڑھیں گے جیسے کسی مصیبت کے وقت اس کو پڑھتے ہیں یا پھر کسی جو ہے تیز آندھی کے وقت تیز ہوا چل رہی ہے سخت بارش ہو رہی ہے گھبرہت لگ رہی ہے ایسے وقت میں آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو وہاں جو آپ پڑھیں گے بطور دعا کے بطور دعا کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں کوئی حرج نہیں تلاوت کے نیت سے پڑھنا حرام ہے اور شاکیر حسین ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی اکیلا فرض نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اقامت کہے گا یا نہیں جو تکبیر کہتے ہیں نماز سے پہلے کھڑے ہو کر کہتے ہیں تو اس کو کہنا ہے یا نہیں کہنا اسی طرح قضا نماز کے لئے کیا مسئلہ ہے دیکھیں جواب یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو تکبیر مت کہیے گا اگر گھر پہ پڑھ رہے ہیں یا مسجد کے علاوہ کہیں اور پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں جماعت ہو چکی ہے آپ اس کے بعد پڑھ رہے ہیں یا جماعت سے پہلے پڑھ رہے ہیں وہ ایک الگ ہے لیکن اگر آپ مسجد میں اکیلے ہیں کوئی اور مسجد میں ہے نہیں صرف آپ اکیلے نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے لئے مسئلہ الگ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے یا جماعت سے پہلے آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں تو آپ اکامت مت کہیے گا ازان بھی مت دیجئے گا وہاں پر ازان و اکامت مت کہیے گا لیکن گھر پہ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا کہیں اور پڑھ رہے ہیں ایسی صورت میں ازان اگر مسجد میں ہو چکی ہے دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اکامت ضرور کہیے اکامت کہنا چاہیے سنت ہے جب بھی آپ گھر پہ اکیلے پڑھیں اسی طرح جو قضا نماز آپ ادا کریں گے آپ کے ذمہ میں کئی ساری نمازیں ہیں چھوٹ گئی تھیں آپ ان کو ادا کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس سے پہلے بھی آپ اکامت کہیے ہر نماز مثال کے طور پر زہر کی نماز قضا ہو گئی تھے آپ پڑھ رہے ہیں پہلے اکامت کہیے پھر قضا نماز پڑھئے پھر جب اثر کی نماز پڑھیں گے اسی وقت پڑھ رہے ہیں پھر آپ اسی طرح ایک مرتبہ اور سے پھر تکبیر کہیے اکامت کہیے اگست پر جو ملی نغمے سنتے ہیں اور گائے جاتے ہیں ان کا سننا یہ سب پڑھنا یہ کیسا ہے دیکھئے اگر اس میں دھول ہے اس میں میوزک لگا ہوا ہے اس میں وہ اشعار ہیں جو شریعت کے بلکل خلاف ہیں تو ان کا پڑھنا سننا سب حرام ہے اگر کوئی ایسے مثال کے طور پر عورتیں گا رہی ہیں اور مرد اس کو سن رہے ہیں بلکل ناجہز ہیں بلکل اجازت نہیں ہاں اگر کوئی مرد پڑھ رہا ہے اشعار بھی سہی ہیں اس میں کوئی دھول تماثیہ وغیرہ کوئی میوزک وغیرہ کچھ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی گناہ نہیں ہے سن سکتے ہیں ذرا مسئلہ فرق اس کو سمجھئے گا اور عطیق صاحب ان کا سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پچاس ہیار کے اوپر جب سونے کا دام ہو جائے سونے کی قیمت ہو جائے قیمت ہو جائے آپ سونے چاندھی کو خرید کر استعمال کر سکتے ہیں مردوں کی بات الگ ہے عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں استعمال کرنا خریدنا چاہے ایک لاکھ روپے ہو جائے تب بھی آپ خرید سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اتنے روپے سے زیادہ ہو جائے گا تو آپ خرید نہیں سکتے آپ کے لئے ناجائز ہے یہ غلط مسئلہ ہے اور صوفیہ سیخ ان کا سوال ہے پچیس میں سال میں عقیقہ جو کرنا چاہے تو وہ کب کرے گا کس وقت کرے گا کیا مسئلہ ہے اگر کسی کے عمر پچیس سال ہو چکی ہے عقیقہ اب کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں عقیقہ کے اوپر میری ایک مستقل ویڈیو ہے آپ یوتیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ عقیقہ کرنے کا طریقہ بائے یم اے آر بی دینی معلومات ماریہ کا ویڈیو آ جائے گی میری بہت ڈیٹیلز میں ہے اس میں میں نے تفصیل سے بتایا بھی ہے یہاں پر مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ایسی صورت میں عقیقہ کر رہے ہیں اتنی زیادہ عمر ہونے کے بعد کس دن وہ آدمی پیدا ہوا تھا جس کا عقیقہ ہو رہا ہے اگر یاد ہے اس حساب سے مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے کہتا ہوں جمعہ کے دن وہ پیدا ہوا تھا اب جو عقیقہ رکھیں گے وہ بہتر ہے ساتویں دن کے حساب سے اندازہ کر کے ساتویں دن ایک دن پہلے اس سے ہو جاتا ہے کوئی جو ہے پیر کے دن پیدا ہوا تھا تو اتوار کے دن عقیقہ کر رہی ہے تاکہ اس اعتبار سے وہ ساتویں دن میں آ جائے ایک طریقہ ہے یہ اس طرح کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کوئی بھی کبھی بھی چاہیں گے کر لیں گے تو عقیقہ آپ کا درست ہو جائے گے جہاں تک ہونے کی بات ہے یہ جو میں نے بتایا ہے ایک دن پہلے کی بات یہ بہتر ہے اس کو سمجھئے گا اور محمد آصف انساری ان کا سوال ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ورحمت اللہ برکاتہ مفتی صاحب ہمارے ایک رشتے دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ سراب کے ساتھ جو ہے گوشت کھاتے ہیں کیا مسئلہ ہے کیسے سمجھایا جائے ان کو دیکھئے دینے والا جو دے رہا ہے وہ تو دے دیا اب لینے والا کہاں پر لے کے کیا استعمال کرے گا اب تھوڑی نہ ہمارے اوپر بات ہے اس کو سمجھئے اگر کوئی مسلمان بھی ہو وہ اتنا جو ہے دین سے دور ہو اور اتنا مطلب شریعت کے خلاف کام کرنے والا ہو کہ وہ بھی مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ شراب پیتا ہو اور گوشت لے کر شراب کے ساتھ کھاتا ہو تو آپ کیا اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ بے مسلمانوں کو بھی گوشت دے نہ حرام ہو جائے گا نہیں بھائی جو کرتا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے ہر غیر مسلم تو ایسا نہیں کرتے ہیں کہ گوشت لے کر شراب کے ساتھ کھاتے ہیں ایسا تو نہیں ہے تو اسی لیے اس دلیل کو ہم یہ پکڑ کر سارے کے سارے غیر مسلم کو اسی چیز میں رکھ دیں گے کہ سب یہی کرتے ہیں غلط ہو جائے گا صحیح مسلم کیا ہے دیکھئے جو غیر مسلم آپ کو یقین ہے یہ گوشت لے کر جائے گا اور شراب کے ساتھ اس کو کھائے گا آپ مد دیجئے اسے جس پہ یقین ہو جاتا ہے آپ کو جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے مد دیجئے اسے اور جو ایسا نہیں کرتا ہے گوشت لے کر کھاتا ہے اس طرح اس کی بے حرمت ہی کرتا نہیں ہے پھر دیجئے کوئی دکت نہیں اب جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے وہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے دے دیجئے کیا دکت ہے کوئی حرج نہیں کیونکہ اگر وہ آپ کو تو علم نہیں ہے اگر آپ جان بجھ کر دیتے تو کچھ بات ہوتی آپ دے رہے ہیں اب لے کر وہ کیسا استعمال کرے گا وہ اس کے اوپر بات ہے آپ کو اوپر بات نہیں ہے تو یہ بہت باریک ہے اس کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھتا کرے اور آیان ان کا سوال ہے کہ کتنے وقت کی نماز جو ہے قضاء اگر ہم پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ سکتے ہیں یعنی ایک دن کے اندر میں دیکھئے گا کوئی ایسا متعین نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ پانچ وقت کی قضاء پڑھ سکتے ہیں آٹھ وقت کی دس وقت کی قضاء پڑھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ایسا کچھ نہیں ہے جتنے چاہیں گے پڑھئے آپ کے لئے مناسب بہتر یہی ہے کیونکہ یہ جو قضاء نمازیں یہ کرز کے طور پہ ہیں اگر وفات ہو جائے آدمی مر جائے تو پھر سوال جو ہے اس کو قبر میں کیا جائے گا جواب دینا پڑے گا اس کو تو اسی لئے جتنے جلد ہو سکے ان قضاء نمازوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرے اور ایک دن میں صبح سے لے کر شام تک پڑھے پوری دن بھر وہ قضاء نماز پڑھتا رہا بیچ میں جو کھانے پینے کے اوقات ہیں ان میں کھاتا پیتا رہا اور پھر قضاء نماز میں لگ گیا اور جو نماز ضروری نماز ہے وقتی ہے نماز ان کو پڑھتا رہا اس طرح کر کے پڑھے گا تب بھی کوئی بات نہیں تو یہ متین کرنا کہ اتنے ہی پڑھ سکتے ہیں اسے ایدہ نہیں پڑھ سکتے جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں اور سعود احمد ان کا سوال ہے کہ ہمیں بتائیے کہ اگر حیز کی حالت میں ہم کسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور اسی جگہ پر آ کر کوئی دوسرا آدمی پھر بیٹھ جاتا ہے تو وہ جو دوسرا آدمی بیٹھا ہے اس جگہ پہ ہم جس جگہ پہ بیٹھے تھے تو کیا وہ آدمی بھی ناپاک ہو جائے گا دیکھیں اس سے ایک بہت غلط مسئلہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ حیز والی عورت جس جگہ بیٹھ جائے گی وہ جگہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے یہ غلط مسئلہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ غلط سوچ ہے بالکل اگر وہ عورت کسی جگہ بیٹھ جائے تو اس کے بیٹھ جانے سے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی ہے ہاں اگر اس جگہ پہ ناپاکی لگے تو ایک مسئلہ دوسرا سرپ بیٹھ گئی اس سے وہ جگہ ناپاک ایسا کچھ نہیں ہے غلط ہے بالکل اب جب یہ مسئلہ غلط ہو گیا تو دوسرا آدمی جب آ کر اسی جگہ بیٹھے گا تو کیسے ناپاک ہو گا وہ ناپاک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اس کو سمجھئے گا یہ بہت اہم مسئلہ ہے ایسی چھوٹے چھوٹے مسئلے پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا تھا اور شیرین ملک ان کا سوال ہے کہ میں ابھی عدت میں ہوں اور عدت کی وہ پوری پابندی بھی کر رہی ہیں کہہ رہے ہیں اور وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی وہ کنگھی کر لیتی ہیں تو کیا کریں گے اب کیا مسئلہ ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کنگھی اگر آپ موٹے دانے کے کر رہے ہیں ایک باریک باریک دانہ آتا ہے اس میں بال بالکل سمر جاتا ہے وہ تو بالکل ناجائز ہے اجازت نہیں جہاں تک موٹے دانے سے کرنے کی بات ہے جس کے دانے موٹے موٹے ہیں اس میں ذرا تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ بلا عذر کوئی ضرورت نہیں یا بس ویسے کنگھی کر رہے ہیں یہ ناجائز اگر ضرورت ہو سر پہ میل کچل ہو جائیں یا سر پہ جو ہے گندگی جم جائے یا سر میں جو ہے خجلاہٹ سخت ہونے لگے یا سر میں کنگھی نہیں کرنے کی وجہ سے سر میں درد ہونے لگے کوئی اور وجہ ہو کسی مجبوری کی وجہ سے کنگھی کر رہے ہیں اور وہ موٹے دانے کی کنگھی ہے تو پھر کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ ذرا سمجھئے گا انشاءاللہ یہ ڈاؤٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا اور آفتاب ان کا سوال ہے کہ لڑکا لڑکی ایک مجلس میں ہوں اور گواہ جو نکاح کے گواہ ہیں وہ الگ مجلس میں ہوں تو اس طرح نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھئے جس طرح عجاب اور قبول کرنے والے لڑکا لڑکی کی بات نہیں ہے عجاب اور قبول کرنے والے چاہے وہ لڑکا لڑکی ہوں یا ان کے گواہان ہوں جو بھی ہوں دونوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے بلکل ایسے ہی جو نکاح کے گواہ بنیں گے جو دو گواہ بن رہے ہیں ان کا بھی اسی مجلس میں اسی مجلس میں عجاب اور قبول کی مجلس میں ہونا ضروری ہے ورنہ نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور یوسف ملہ ان کا سوال ہے کہ گسل کے پہلے پانی گرم ہوا یا نہیں اس طرح کر کے ہم اگر پانی کچھ چھونا چاہیں گے ہاتھ پانی پر ڈالنا چاہیں گے انگلی ڈالنا چاہیں گے چیک کرنے کے لئے کر سکتے ہیں یا نہیں اس سے کیا ہمارا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا کیا مسئلہ ہے دیکھیں اس سے ایک بہت بڑا غلط مسئلہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے ہے زنفاظ کی حالت میں عورت ہے یا پھر جنابت کی حالت میں گسل ضروری ہے ایسا آدمی اگر پانی کو چھو دے گا تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے غلط بات ہے ہاں بہتر یہ ہے مناسب یہ ہے کہ پانی آپ چیک کرنے کے لئے کسی چمچے ومچے سے یا کسی برتن ومرتن سے باہر نکال کے چیک کر لیجئے پھر پھیک دیجئے اس پانی کو اس طرح آپ کریے یہ آپ کے لئے بہتر اور مناسب ہے لیکن اگر صرف آپ آپ کا ہاتھ آپ کی انگلی بلکل پاک ہے اس پہ ظاہری طور پہ کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے آپ اس کو اس کے اندر داخل کر کے صرف چیک کر لیتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی دقت نہیں وہ پانی بلکل پاک ہے اسی پانی سے آپ گسل کر سکتے ہیں کوئی قباحت نہیں ہے اور امتیاز صاحب ان کا سوال ہے کہ جو لوگ قرآن کے بیچ میں گلاب کی پتیاں یا پھر کہ مور کے پنک وغیرہ رکھ دیتے ہیں یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں دیکھئے جائز ہے کوئی اس طرح حرام اسے تو نہیں کہا جائے گا لیکن لوگوں میں آج کل ہو یہ کہا ہے کہ لوگ اس کو ثواب سمجھ کر عبادت سمجھ کر اچھا سمجھ کر رکھ رہے ہیں یہ ہے اصل دکت اسی لئے یہ کہا جائے گا کہ بھئے مت رکھو رکھنے کی اجازت نہیں ہے کوئی سادہ سا قاغذ وغیرہ رکھو نشان کے طور پر یا کوئی اور جو ہے ایسی چیز رکھو جو صحیح ہے ورنہ اگر آپ نشان کے طور پر رکھنے کے لئے کہ میں یہاں تک پڑھ چکا ہوں یا پڑھ چکی ہوں بطور نشان کے آپ اس کو رکھ رہے ہیں مور کے پتے جو ہے پنک رکھ رہے ہیں یا پھر گلام کی پنکھڑی رکھ رہے ہیں گلاب کے پتے رکھ رہے ہیں اس اعتبار سے نشان کے طور پر پھر کوئی بات نہیں جائز جیسے آپ عام قاغذ رکھتے ہیں ویسے ہی رکھ سکتے ہیں لیکن عبادت سمجھ کر سواب سمجھ کر اس کو رکھنا سنت سمجھ کر اس کو رکھنے سے زیادہ سواب ملے گا گھر میں برکت ہوگی یہ یہ سب سمجھ کر رکھنا یہ بہت غلط چیز ہے بس فرق اتنا ہے کہ نیت کے اوپر یہ مسئلہ آپ کی نیت کے اوپر ڈیپنٹ کرتا ہے آپ نیت جیسے کریں گے آپ کے لئے مسئلہ ویسے ہی بن جائے گا یہ بہت اہم ہے اس کو سمجھا کریے گا تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت زیادہ سوالات ہیں ویڈیو ایسے ہی بہت لمبی ہو چکی ہے انشاءاللہ پھر اگلے پارٹ میں اور جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ بہت اہم موضوعات پر مشتمل ہیں لہٰذا آپ اپنے دیگر رشتہ داروں کو اس چینل سے بھی جوڑیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں